حلق امبرپیٹ میں گلستہ کئی دنوں سے مسلمانوں نے خبرستان کے لیے مخامی امیلے اور کارپریٹر سے کئی بار نمائندگی کی اور ڈیمنڈ بھی کیا اس کے بوجود بھی وہاں پر مسلمانوں کے خبرستان کے لیے اس کام کو مخامی امیلے اور کارپریٹر نظرانداز کرے ہیں اس چیز کو مد نظر میں رکھتے ہوئے امبرپیٹ پٹل نگر میں آج عوام نے دھرنا کرتے ہوئے امبرپیٹ امیلے اور کارپریٹر اور پولیس کے خلاف نعرے لگائی ہے اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مخامی امبرپیٹ کے امیلے اور کارپریٹر نے پولیس کی مدد سے انہیں حراسہ کرتے جا رہے ہیں اور یہاں پر خبرستان کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے انہوں نے وہاں کے مخامی لوگوں نے الزام لگایا مخامی امیلے اور کارپریٹر کو آنے والے انتخابات میں حلقے امبرپیٹ میں مسلمانوں نے موت توڑ جواب دے گئے برحال اس بامرے میں امبرپیٹ پٹل نگر کی عوام کافی ناراض اور غصے کا اظہار کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمیاندے شیخ جاوید کی خفتیلی ریپورٹ ناظرین ہمارے سٹیویلیون چینل کو یوٹیوب میں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا نہ بھولیں ٹوٹر فیس بک اور انسٹرگرام کوئے پیج کو فالو کریں آج امبرپیٹ میں ایک جو ہے سوشل ورکر بابا جو ہے نا ایکٹیویٹ میمبر تھے انہوں جو ہے نا کم سے کم ایک سال سے جو ہے خبرستان کے لیے فائٹ کر رہے تھے انہوں کہ ٹی ایر ایس گورنمنٹ جو ہے الیکشن میں آ کر یہاں پر پرامیس کرے تھے کہ ہم جو ہے الیکشن جیتیں گے تو ہم دو مہینے کے اندر ہم آپ کو پروپرٹی دیں گے چار اکر مسلمان کے لیے خبرستان کے لیے چار اکر آپ لوگوں کو زمین دیں گے بول کے بولے تھے آج امیلے صاحب بولے تھے کٹی ار صاحب بولے تھے کارپوریٹر بولے تھے تو چار اکر زمین میں آج جو ہے برابر چار سال کمپلیٹ ہو چکے ہے کہ ہم آکو بولے تھے جیتے بعد دو مہینے کے اندر دیں گے بول کے بولے تھے آج جو ہے چار سال ہوگے ابھی تک خبرستان نہیں دیئے تو ہمارے ساتھ جو ہے بابا بول کے جو سوشل ایکٹیویٹ تھے تو انہوں نے ہر ہمیشہ ہم کو پیس بک پہ اور جو ہے نا واتس اپ پہ ہم کو اپ ڈیٹ دیتے تھے کہ بھائی کام ہو رہا ہے کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم کو جو ہے آج محمود علی صاحب دو دن پہلے امبر پیٹ علیکیف کے پاس آئے تھے تو اس میں بابا بھائی کو انیویٹیشن کارڈ دیا گیا ہے باز اپتا پروف ہے ہمارے پاس تو اس کے لیے ہمارے بابا بھائی نے جو ہے انیویٹیشن کارڈ آیا تھا تو اس میں اٹن کے لیے گئے تھے وہاں پہ ہوم مینیشٹر صاحب آئے تھے تو ان سے بھی بات کرنے کے لیے گئے تھے کہ سر ہمارا خبرستان کے لیے کیا ہوا تو وہاں پر اس والے آئے آکے جو ہے نا امبر پیٹ پولیس ٹیشن کے لوگ آئے لے کے آکے وہاں پر اتنا مارا اتنا مارا مار کے پولیس ٹیشن میں لے کے جا کے دو دن ان کو ٹوچر کرے صبح سے لے کے شام تک بٹھائے پھر اس کے دن بولے کہ نئے نئے کوئی بات نہیں بولے پھر دوسرے دن لے کے جا کے ان کو مارے پیٹے جو ہے نا گھٹنے سے لے کے کمبر تک ان کو مارے پھر آج جو ہے نا سنڈے کے دن بھلا کے تمہارا موبائل ایوال کے صبح میں بھلا کے بٹھا کے آج تک جو ہے ہمارا کو وہاں پر پولیس ٹیشن میں رکھے اس کے بعد کیا کرے پیر کے دن جو ہے بھلا ہے کہ بھائی آپ کا موبائل لے لے کے جاؤ بھول کے بھلا کے پولیس ٹیشن میں جو ہے لے کے جا کے ان کو ریمائنٹ کر دیئے پولیس والے تو یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حق نہیں پوچھنا ہم ہمارا حق پوچھے تو ہمارا کو جیل کو لے کے جارے تو اس کو مسلمان ہمارا حق پوچھنے کے لیے گیا تو جو ہے نا آج ہم کو لے لے کے جانا پڑا بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے جو ساتھ میں بابا شخصیت جو ہے نا ہم کو بہت اچھا دیکھتا تھا کہ ہمارے ساتھ رہتے تو ان کو ناجائز لے کے جا کے اس کے اندر پورا پلائن کرے سو ہے ہمارے ایمیلے ساپ ہمارے سرکل ساپ ہمارے ساپ اگر واقعے میں اگر انہوں غلطی ہے ان کی تو ہمارا کو ایک پروف بتا دو کہ ہمارے کے پاس جو ہے نا ہاتھ مارے تھے تو گاڑی کچھ ہیے تھے ایک پروف بتا دو اس کے بھی ہے بغیر ہم جا کے وجہ کسی بھونے بول رہے پولیس والے ہیں تو باہر حقال دے رہے کہ بھئے آپ چلے جاؤ یعنی پولیس ٹیشن اور سرکل ساپ ان کو گھٹنے سے مار مار کے جو ہے نا پورا سرکل ساپ جو ہے نا گھٹنے سے مار کے جو ہے نا پورا ویڈیو ہے ان کے پاس ہم ڈی سی پی ساپ پہ جائیں گے جا کے ہم میموروڈیم دیں گے اور جا کے ان کا کمپلینٹ کریں گے سرکل کا اور اسی ایسائی کا ہم کس بات پہ ان کو اٹھائے اور کس بات پہ جو ہے نا آج لے کے چلے گے چار سال پہلے وعدہ کرے تھی میلے سے کالر وینکی دیش ہے کرپوریٹر پولیجا وجہ کمار ہے انہوں بھی جیت کے جیتنے سے پہلے وعدہ کرے تھی لے کے جانا میں آپ لوگ کبھی جا کر ان سے ملے خبرتان کے لئے کہاں کہاں نہیں گئے صاحب کہاں کہاں نہیں گئے ہم چیئرمین بوٹ گئے اور جو ملے سے ایک بار نہیں دس مل بار ملے اور جو ہے نا ہم جا کے جو ہے جو ہے جو ہے نا مندل آفیس کو بھی لے کے جا کے ہم جو ہے نا مموریٹم دیئے اور ایک بات اچھی طریقے سے بتا دے رہا ہوں تم جان جان بھی دبانا چاہ رہے ہیں مسلمان کو وہاں دبیں گا نہیں اللہ کا واسطہ اللہ کی خسم کھا کے بھر رہا ہوں کبھی نہیں رکھیں گا مسلمان اور جتنا تم پریشان کریں گے ہم کو اتنا ہم اٹھیں گے انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے نا ہم کو اتنا پریشان کیا گیا ہے کہ ہر ٹائم پہ نہ حق کے جو ہر وہ عید کو آ رہے جو ہے نا سوشل ورکر بابا کو اٹھا لے رہے گھر پہ سے کتنے دن ایک گلتی بتا دو ہم اس کے لیے ایک گلتی بتا دو ہم اس کے لیے نادیم ہوں گے جہاں پر بولے وہاں پر کوئی گلتی کچھ گلتی کچھ نہیں ہے وائٹ کالر ہے وائٹ کالر ایک میں سال سے ہوں انہوں ایریے میں تو پیدا یہی ہوا ہے سوشل ورکر میکزیمم انہوں دس سال سے کر رہے ٹی ایر ایس پارٹی سے تعلق ہے ٹی ایر ایس پارٹی سے ان کو الیکشن میں گھر گھر پھر کے اور دلائے انہوں ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ انہوں جو ہے نا جیتے بات جو ہے ابھی تک خبرہ سار نہیں دیئے اس لیے جو ہے نا ان کی ناراضگی ہے اس لیے انہوں خلاف کام کر رہے ہیں اور جو ہے ہم درنے والے نہیں ہیں بھائی آج ایک بابا کو پولیس ٹیشن لے کے گئے جیل میں دالے دوسرا بابا تیار ہوں گا یہ ٹی ایر ایس کو وارننگ ہے اور یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ کی خسم کھا کے بر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک سے ایک بابا تیار ہو جائیں گا میرا جو وعدہ ہے اور اپنے اپنے سلف پہ اور بابا کا کوئی سپورٹ نہیں ہے صرف اللہ کے علاوہ کوئی سپورٹ میں نہیں ہے میرے بھائی آج یہ مسلمان ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم بولے کہ بھائی ہم ٹھہریں گے ہم ٹھہریں گے بابا کے لیے بولے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی خسم کھا رہا ہوں بھائی مجید کے سامنے ٹھہرے وہا ہوں کوئی مطلب نہیں ہے کسی کا کوئی مطلب نہیں ہے نہ جائز بابا کو تکلیف ہو رہی ہے نہ جائز تکلیف دی رہے سلکل صاحب اور ہمارے ایسائی صاحب ایمیلے صاحب آپ کو تو انشاءاللہ الیکشن میں بتا دیں گے مسلمان کی کتنی طاقتیں مسلمان کو بتا دیں گے جو ہمارے